سبق بیفر کا جیا ہے بابا جی واسب علی واسب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہو کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر مذکور جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ ہی بات ہے کہ بابا جی ابو نیسوفی پر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالے سے بھی آپ کا کون بھی ہے یہ ممکن نہیں کہ جدر جس کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ موجود نہ ہو پلکے کچھ نہیں سیاہی کہا کہ جو ہستی ہے وہ پہلے ہے اور ذکر بعد میں ہے ذکر بعد میں ہے اور حضور سلطان باہو نے اس سے بھی اوپر بات لکھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے ذکر کی تفیق ہے کچھ لوگ سمتے ہیں شاید اللہ اللہ ہم خود ہی کری جا رہے ہیں فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا ذکر کی تفیق ہے یہ حضور علیہ السلام کے عزیز ہی سمیتی ہے سبحان اللہ حضور نہ چاہیں تو خدا کا ذکر کر کوئی نہیں سکتا اور ایسے ہی ہے خدا نہ چاہے تو حضور کا ذکر کر کوئی یہ فیصلے ہو چکی ہے حضر بابا لباس علیہ واضح فرماتے ہیں کہ زمین سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ عرش کی طرف محبوب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ہم نے کیا کہنا ہے لا الہ الا اللہ وہ تو محبوب نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر عرش سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ یہ دونوں ہستیوں کا تعلق جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ اگر ایک ہستی کا انکار کیا جائے تو دین جو ہے وہ ناکس ہے نامکمل ہے اگر دین مکمل کرنا ہے تو ان دونوں کو صادق نہ پڑے گا یہ دونوں ہستیاں اپنی شان میں انڈیپینڈنٹ ہے وراہ وراہ ہے میں کہوں کہ اگر میں نے یہ محفظ جائی ہے تو پھر ذکر ہے لیکن میں آج ایک سباس ہوچ رہا تھا کہ یہ جو سہن ہے نا اور یہ جو جگہ ہے آج یہ اپنے مقدر پرش کر رہی ہے سبحان اللہ کیوں کہ رہی ہے کیونکہ آج اصل جو جو اس کا اناب کے والی میں ہے تو اس کا والی نہیں کرتا میں نہیں ہوں گا تو آئے کوئی اور ہوگا تو اس کا مطلب جو اصل والی ہے وہ میرے آقا مولا ہے سبحان اللہ تو آج ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور اتنے سالوں بعد انیس سو سی سے پہلے کا یہ جو حمدالہ جی نے مکان بنایا تھا اور اس کے بعد سے کبھی کوئی محفظ نہیں ہوئی یہ بھی تفیق صرف حضور کی وجہ سے ملی کہ آج ہم ذکر میں بیٹھے ہیں آج یہ سہم بھی فخر مصوص کر رہا ہے کہ آج حق ادا ہو گیا آج یہ بھی خوش ہے کہ حق ادا ہو گیا اور مجھے بھی خوش ہی ہے کہ ہم نے یہاں رہنے کا بھی حق ادا کیا تھوڑا سا تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی محبت این خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت این حضور کی محبت ہے ان دونوں کے بارے فرق کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا لیکن لوگ فرق کر رہے ہیں اگر حضور کا تھوڑا ذکر کر لیں میں آپ دوسرے مسالک کو دیکھیں یہ جو ان کے مکتبہ فکر کو دیکھیں کہیں پہ عظمت مصطفیٰ کا اگر ذکر ہو جائے تو یہ پورے شہر میں توحید کافرت کرتے پھلتے ہیں آپ کبھی سٹیڈی کیا کریں توحید کافرت کر رہے ہیں ظالموں کیا شرک کی محفل ہوئی ہے کہ جو اس کے مقابلے میں تم توحید کافرت کر رہے ہیں در حقیقت حضور کی رسالت ہی تو توحید ہیں خدا کو دیکھا کس نے ہے صحابہ سے ایک بات ایک عشق کے لئے صحابہ والا عشق پیدا کریں ایک صحابی نے اس کیا رسول اللہ آپ کے حق ہونے کے لئے یہ قرآن نہ بھی ناکتا تو ہم نے پھر بھی مانا تھا کہا آپ حق پہ ہے سچ ہے کیوں کیونکہ حضور آپ کا جو یہ آپ کا چہرہ ہے نا آپ کے حق ہونے کے لئے صرف آپ کا چہرہ ہی کافی ہے سبحان اللہ کیسے صحابی نے خدا کو دیکھا تھا لیکن بن دیکھے انہوں نے جناب کیونکہ اب حضور نے کہا ہے نا تو وہ مان رہے ہیں تو توحید کی محفل تب کرو اگر شرکی محفل ہو رہی ہے یہاں پہ سٹیڈ جرامے ہوتے ہیں کبھی ان کے بھی اگیس محفل کرو نا اس کا نوان یہ رکھو کہ سجر جمعہ آج کے بعد مجرح بند ہے یہ ایسے کانفرس کا نام رکھو جہاں ملاد مصطفہ کی باری آئے وہاں پہ اس کے اپوزیٹ تم توحید کانفرس رکھ لیتے ہو اور پھر ایک عجیب بات ہے دعوت اہل حدیث پوچھو ملاد کدھر ہے ہم سے پوچھتے ملاد کدھر ہے اور ایک بات یاد رکھیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے میں باس میٹ رہوں اگر آپ نے آپ کو بچانا ہے اس دور میں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اب لوگوں سے سوال نہ سنیں بلکہ لوگوں پہ سوال کریں اگر ایمان بچانا ہے نہیں تو آپ کا ایمان بچتا نظر نہیں آرہا لوگ سارے آل سوال کرتے ہیں یہ ملاد کہا ہے یہ ابو بکر صدیق نے نہیں منایا ہم نے فروغ نے نہیں منایا عثمان اگری نے منایا مولا علی نے نہیں منایا کسی صحابی نے نہیں منایا تم کیوں مناتے ہیں تم سے یہ پوچھو کہ چلو یار کیوں نہیں مناتے اوپوزر سوال کریں جو آپ سوال کریں گے وہ باگ جائیں گے لیکن آپ سوالیں نہ کرتے کہتے ہیں ملاد کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کسی نے نہیں کیا کیا کوئی حدیث حصابت کر ستا ہے کہ حدیث کے اندر بھی لفظ اہل حدیث نہیں موجود بڑی میں یہ پکی بات کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی خطب پڑھ کے دیکھیں کسی حدیث میں لفظ اہل حدیث بھی نہیں ہے اہل سنت بل جماعت کا لفظ حدیث میں ہے اہل سنت بل جماعت حدیث کے اندر ہے لفظ اہل حدیث تو حدیث میں بھی نہیں پھر دعوت اہل حدیث اس کا مطلب تم صرف اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تمہیں توحیر سے کوئی غرض نہیں توحیر تو ستھائیے گوثے جلی نے محال اللہ مجدد الفسانی نے محال اللہ تم اس وقت کدھر تھے جب میرے مجدد نے اکبر کے محل کے اندر آ کر توحیر سے گنکہ بچایا تھا تم اس وقت کدھر تھے کہ جب آگے اس کا بیٹا جہنگیر آیا اس کے دور کے اندر بھی جس نے جب تین سال قید کاٹی تھی قلعہ گواریان میں وہ تو میرے مجدد نے کاٹی تھی تمہارے بھی کدھر تھے تمہارے تو اس وقت نام نشان بھی نہیں تھا ان سے پوچھو حضور شایخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جو پیغام دیا توحیر کا توحیر کا پیغام دیکھا کہتا ہے پی نسید شایخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جو پیش کرتے ہیں توحیر اب کتنی بریئی کا ان کی نظر میں حضور گوسر پاک کی نظر میں آپ بنواتے ہیں کہ جو شخص خدا تلاوہ کسی سے بھی ڈڑھتا ہے نا وہ مشرق ہے اور آج ہم ہر بندے سے ڈڑھتے ہیں ہر کسی سے ڈڑھتے ہیں اپنوں سے ڈڑھتے ہیں پیدانوں سے ڈڑھتے ہیں ہم مہنگائی سے بھی ڈڑھتے ہیں یہ بھی ایک فضل سباب ہمارے اندر شامل ہو چکا ہے تو شاہ صاحب فرمایا کرتا ہے کہ تم تو اصل میں گوسر پاک کی کالیمات تم اگر پڑھ لو تمہارا تو ایمان صاحب کے خطرے میں ہے آؤ وہ گوسر پاک جب میں پیغام دیا ہے توحیر کا اس کو بھی اپنائیں اور وہ کیا ہے خدا کے آپ کے ساتھ درنے کے ضرورت نہیں اور حضور صلی اللہ وحبت کی بات صرف ایک مثال آپ اپنے خاندان کے حوالے سے بات سننے آپسان نہیں کرتے اگر کوئی یہ کہیں کہ آپ کی جو بی بیوں سے پردار اچھانے آپ کی بیٹی کا چلنے اچھانے ایسے ہی کوئی آپ کی بی بیوں کہتے ہیں کہ آپ کی شور کا چلنے اچھانے کوئی نہیں سنتا ہی کوئی نہیں آگے سے کل آرگیا تیزہر پہلے بیٹھو ہوتے ہیں فائر پہلے ماریں گے بات بات میں ہوگی لیکن جب آقا و مولا کی بات آتی ہے تو پھر یوٹیوب پہ سرچ کی جاتی ہے شوشل میڈیا کا کہ اوپر مول بھی دو ٹرکے کے مول بھی جو اپنا دین ایک دوزار بیچ دیتے ہیں فتوہ دوزار بیچنے والے ان کے پیچھے ان کی باتیں سن کے تم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہو پھر بھی سرچ کرتے ہو کہ حضور کو علم غیب تھا حضور کو دوار پہ پیچھے کارلی تھا حضور زندہ ہے حضور آزر ناظر ہے بابا لی بازہ صاحب کا فتوہ سن لیں اور میری بات مکمل آپ فرما کرتے تھے کہ کسی کو بھی اگر آپ نے آپ کو تسلیم کرنا ہے تو اس پہ پہلے تحقیق کرو اس پہ پہلے آپ میری بات سنیں یار ابھی توجہ یا مبضوع رکھے حضور کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہے اب تحقیق نہ کرو اصول کیا ہے کہ اگر کسی کو ماننا ہے تو پھر تحقیق کر لو فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن اگر تم نے مان لیا کہ حضور آخی نبی ہے حضور کی شان وراء الوراء ہے حضور اللہ کے محبوب ہے وہ بھی محبوب کو سمجھتے ہوئے اور اس پہ بھی تحقیق کرو کسی مولوی کہنے پر تو فرماتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ جتنے مسئلہ کے دوسرے بنے ہیں وہ کیوں بنے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور پہ تحقیق کی ہے حضور کی ذات وہ اس چیز سے وراء الوراء تھے حضور تو ماننے کے لئے تھے لیکن آج امت تحقیق کر رہی ہے لیکن اولیہ کاملی نے حضور پہ تحقیق نہیں کی انہوں محبوب کا یہی درس ہے کہ جب اپنی بیوی کے بارے بات یہ سنتے تو پھر اگر حضور کے بارے بات کرنے لگے تو اسے کوکا پس باندھ رکھ یہ وہی پیغام جو افاقی پیغام علامہ خادم حضور رضی اللہ علیہ وراء الوراء اسی پیغام کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو حدیثی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے جب آپ نے آنکھیں باندھ کرنے کی کہنا ہے کہ نہیں حضور آپ کی شان وراء الوراء حضور آپ کو ہر چیز کا علم حضور خدا کے محبوب ہے محبوب اور محیب نے میراج کی رات ایسے اللہ علیہ وراء نبیہ ازار جتر باتے ہوئی ہو جہاں جبریل کی حد ختم ہو جائے وہاں سے آگے میرے حضور کی حد شروع ہو اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ حضور کون سا علم ہے کون سا علم نہیں آپ اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ دوار کے پیچھے حضور عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میں اس یہ قرآن کو کیسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی حتیلی پر رائی کا دانا اگر حضور کی آل کا شہزادہ یہ کہے